اے 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 ایس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں تارک چودری سیزن جنرلسٹ اور سینئر جنرلسٹ اور ساتھ ہیں جناب وقار ستی صاحب آہ اس وقت ہم پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور یہ سپیکر چیمبرز کے ساتھ ملہکہ ایک اوپن ایریا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ ہمیں سپریم کورڈ میں بارال وہاں کا کونہ کونہ ہمیں پتا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کی رہداریاں اور اس کے اندر کی خبریں ان دونوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے اور معاملہ وہی ہے آئینی ترمیم کا اور آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر لمحہ ایک صورتحال بدل رہی ہے کبھی اتفاق کی خبر آتی ہے کبھی اجلاس کے ملتوی ہونے کی خبر آتی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ میرے دونوں ساتھی ایک بڑی اہم جگہ موجود تھے ماں چیا سیڈ کا بہت ذکر ہوا یہ چیا سیڈ اور آئینی ترمیم کا آپس میں کیا تعلق ہے آہ اس پر بات کرتے ہیں اور آہ جس وقت ہم آہ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک صورتحال جن کی تو ہی ہے کہ اجلاس ملتوی ہو چکا تھا آہ اور ابھی تمام سینٹ کی رہداریاں اور جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر آہ عراقین جو ہیں وہ موجود ہیں تو کیا پیشرف تھو رہی ہے یہ کیا بدل رہی ہے صورتحال تارک چوزی صاحب یہ چیا سیڈ اور آئینی ترمیم کا کیا تعلق ہے یار میرا دماغ جو ہے نا صبح سے چیا سیڈ میں پھسا ہوگا ہے اچھا ایشوی یہ ہے کہ ساری زندگی اسی تکم لگا کھان دے رہے ہیں آج پتہ لگا ہے چیا سیڈ ہے اور یقین کریں آپ صدیقی صاحب بعض بیچ میں فکر پنجابی اس لئے بولوں گا کہ پتہ چلا کہ جناب چیئرمن صاحب بانی چیئرمن صاحب جو ہیں انہوں نے شکایتیں کی گزشتہ پندہ دن سے ایک نیریٹیف تھا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا بڑی زیادتی ہو گئی بجلی بند ہو گئی ان کا جناب گیس بند ہو گئی ان کا جو ہے وہ سیل میں بڑا سے ظلم ہو رہا ہے آج پتہ چلا جب وہ تشریف دے گیا ان کا ان کا ایک پورا ڈیلیگیشن گیا اور وہاں انہوں نے پہلیہ نے بھی ایک لمبی ٹوئٹ پنتالیس منٹ میں سے انہوں نے چالیس منٹ جو ہیں شکایتیں کی جناب بانی چیئرمن صاحب نے کہ میرے مجھے اخبار نہیں ملا میرے سے زیادتی ہو گئی آپ نے جلوس کیوں نہیں نکالا آپ نے اتجاج کیوں نہیں کیا اس کے بعد جب باہر آئے زہرہ آج کے زمانے میں کوئی چیز چھپنی رہتی جو سپریرینٹ جیل اڈیالا ہے اس نے ایک لسٹ جاری کی ہے اتنی حرام کوئی لسٹ ہے اتیس باتیس سال ہوگا مجھے نوکری کرتے ہو گئے اور اچھی نوکری کی ہے آج تک میں نے وہ ناشتہ نہیں کیا زندگی میں جو بانی چیرمن صاحب کر رہے ہیں بہت ساری لوگوں نے پتہ چلا کہ جناب وہ کوکونٹ کوکونٹ آئل سے مساج کراتے ہیں سارے سارے زندگی میں جو مل مل کے سر سر سوڑا تھیل جلے نا سر سوڑا تھیل سڑا لک رہا گیا اور پڑھنا جلے کولو کر دینے پتہ چلا کہ وہ لوگ کو کھانے کے لئے مسئل نہیں ہے کوکونٹ کا کوکونٹ کا جو ہے پتہ چلا جی ایک سیل ہے وہاں پر پورا سیل ہے وہاں صرف مساج ہوتا ہے ایک سیل میں ان کا ریڈنگ روم ہے میرے کا ریڈنگ روم ریڈنگ روم ہے ریڈنگ روم ہے ریڈنگ روم ہے جی ملیش کو نہیں کمال کر رہے ہیں ریڈنگ روم ہے وہاں ایک سیل ہے اور ایک وہاں بقاعدہ تاکہ آپ اپنے جذبات کا ازاد کھول کے کر سکتے ہیں ایکسرسائز کا وہاں ہے جہاں کھانا کھاتے ہیں پتہ چلا کہ وہ جناب کوکونٹ آئل کھاتے ہیں بسکٹ اور دہی مالش کراتے ہیں اور مساج کراتے ہیں اور شکندر کا جو سپیتے ہیں آپ آخری دفعہ زندگی میں یا پہلے دفعہ چکندر کا جو ساپ نے کھا پیا تھا پہلے آپ جواب دیں مجھے میں سے دعا تک نہیں پیا میں تو کھاتا ہوں صلاحات میں چکندر کھانا چاہیے لیکن ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ نہیں وہ نہیں ہوا یہ جو مینیو ہے نا صدیقی صاحب مزاق نہیں ہے میں بھی آتی آدمی ہوں ہمارے زیزوکار بزرگ جو ہیں بڑے جیلوں میں جاتے رہے ہیں اور لوگوں کے مربع بکھ جاتے ہیں جیل میں روٹی پہنچانے کے لیے لوگوں کے زمینیں بکھ جاتی ہیں جاہدادیں بکھ جاتی ہیں لیکن ان کو وہاں ایک روٹی پہنچانے کے لیے ایک سگرٹ پہنچانے کے لیے ایک گڑکی ڈلی چنیک آئی پیکٹ پہنچانے کے لیے وہاں بڑی تغو دو کرنے پڑتی ہے وہاں سیکڑوں لوگ لسٹ دیکھیں جس جگہ کا ذکر کر رہے تھے آپ وہ ایک اہم میٹکے کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں وہاں بڑی سختی ہے اور وہاں بڑا جناب تشدد ہو رہا ہے اور بڑی زیادی ہو رہی ان کے ساتھ دیکھیں دیکھیں سب اس میں ایک میں ساری باتیں انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہیں اب آپ نے کہا نا کہ عام قیدی کے ساتھ ایسا سلوگ نہیں ہوتا تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ آٹھ دس دن سے صرف ان کا رابطہ منکتا ہوا ہے تو چالیس منٹ اگر انہوں نے نہیں ہوا پھر جو سہولتکاری ہو رہی تھی جو اکلام صاحب رپٹی سپریڈنٹ تھے جو ابھی وہ نہیں ہے جن کو اٹھایا گیا وہ کیا کیا فسیلٹیز ان کو دیتے تھے ان ساری سہولیات کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ وہ جن جن چیزوں کی ان کو عادتے ہیں وہ تو نہیں رہ سکتے اس کے غیر ایک سال ایک بندہ کیسے رہ سکتا ہے تو وہ تو وہ بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہاں روائیڈ کرتے ہوں گے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو اور میں ہوتا تو میں تو ڈبل کر دیتا ہوں کیا اب یہ مجھے نہیں پتا میجھے اس کی نہیں اتفاق نہیں ہوا کبھی لیکن یہ ہے کہ یہ یہ کیاس یہ 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 کیاس اپنی اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ اس سارے معاملے کے باوجود جس حیجان میں یہ ساری قوم کو یہ یہ گزشتہ دو ہفتوں سے ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کرنے جو یہ قانون سازی ہونے جاری ہے وہ کیا ہے اور اس پہ ان کا کردار کیا ہے ان کی انپوٹ کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اگر وہ سیاست دانے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیں نہیں وہ بات وہی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے سنا بلاول بھٹو زرداری جو ہے مولانا سے ملاقات کی اور اس کے بعد ان کا سو فیصد اتفاق ہے مساودہ بھی وہی جو مولانا کہہ رہے ہیں اور پیش بھی وہ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ تھا لیکن پھر اس کے بعد خاموشی یہ ہو کیا رائے کیا چیزیں ابھی تک رہ گئی ہیں ایلٹی میٹلی یہ ترمیم آئینی ترمیم جو ہے چھبیس میں یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے پیکج نے پاس ہونے اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ کوئی اس میں حرج ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا تعلق عدلیہ سے ہے اور آپ اس کی بیک گراؤنڈ پاس منظر میرے سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کی آپ کو ایک ایک انچ کا اچھی بچھی کا اچھے کہتے ہیں نا وہ پتا ہے کہ اس کی کیوں ہے پیچھے اس کے آپ دائیں اس کے اس میں اور مجھے بتائیں چودہ ستمبر کو آیا تھا آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک زیادہ ہو گیا ایک مہینے سے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لیڈر جو ہیں وہ پریس کانفس میں جاتے ہیں کرنٹ ایفر کے شو میں جاتے ہیں وہ پارلیمنی پارٹی کی میٹنگ میں جاتے ہیں انہوں نے ایک لفظ آج تک لکے نے دیا کہ میں یہ اتراز ہے یا ہمیں یہ ہماری طرف سے تجویز ہے کہتے کہیں جی پرسنل سپیسفک ہے لیکن دوسری طرف کا موقف جہاں ابھی ہم تھوڑی دے پہلے بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آن بورڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا اس میں صرف یہ ہے کہ تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ یہ کوئی متنازع کام ہے کسی آہ مقصود وہ شخصیت کے لیے یا کسی مقصود سیاسی جماعت کے لیے یہ ہے چھبیس آہ جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے وہ تو سارا ایک عدالتی امور جو ہے اس کے اوپر ہے وہ کسی ایک وہ کسی بندے کے لیے وہ نہیں ہے لیکن یہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں یہ جو یہ پارلیمانی کمیٹی بنی تھی ہم نے وہ کور کی ہے اس میں ایک لفظ کی امینمنٹ وہ تجویز نہیں کی انہوں نے ان کی میٹنگوں میں کئیوں کا بائی کارڈ کیا انہوں نے کئیوں کے اندر جا کے جو ہے وہ باتیں کی زبانی کی مولانا مضلور امان سے کے ساتھ انٹچ ہیں نہیں اور پھر وہ جوائنٹ پریس کانفرز کرتے ہیں کہ ہمارا انپوٹ اس مسفدے کے اندر شامل ہے جس کا مولانا وہ کیا ہے ان کا یہ تھا کہ آئینی عدالت نہ بنے وہ بینچ بن جائے بینچ نے نہ بنا دیا ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن کیا آپ بتائیں کہ ان کسی بھی بندے نے کوئی ایک لفظ بھی اس کو آن کیا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے اندر بیٹھ کے ہم جہاں گئے ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے یہ یہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں نا کہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں وہ آکے اور آخری میٹنگ میں بلخصوص آمی ڈوگر صاحب یہ اگری کر کے گئے ہیں کہ اگر تو ڈراوٹ یہاں تک ہی ہے تو یہ سارا منوان وہی ہے جو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے تو وہ باہر جا کے ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے گالم گلوچ کرنا ہے اور انہوں نے وہ کرنا ہے دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں کرنی ہیں دیکھیں بلاول اس وقت جو ہے تقریباً کوئی چودھویں پندھویں دفعہ جو ہے ٹوٹل اس ایک مہینے میں مولانا کے گھر صرف جا چکے ہیں اور آج کے دن میں کوئی تیسری دفعہ جو ہے وہ وہ جا چکے ہیں یہ نکلتے ہیں پی ٹی والے آجتے ہیں پی ٹی والے نکلتے ہیں حکومت اور پیپلز پارٹی والے وہ چل جاتے تھے ان دونوں یا تینوں جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کے اوپر کنسنسز پیدا کریں بلکہ بلاول ہیں تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کی آنرشپ مولانا کے وہ لیں وہ پیش کریں اور ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہم اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اور جو اپنے وہ جو وسط نظری دکھا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ کنسنسز یہ پیدا اور جیسے دوسری طرف جو ہے الزامات بھی تو آ رہے ہیں نا مطلب کے جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے مولانا کے بھی شکوا یہ بھی شکایت لو جی میں آپ کو بتاؤں تو پھر یہ کیا کہا ہے میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ ہیں میں نے یہ آپ کو آپ کو یاد ہے میں نے یہ خبر دی تھی کہ مولانا کے ٹوٹل پانچ وہ سینیٹرز ہیں اور آٹھ ان کے امینیز ہیں تیرہ لوگ ہیں تیرہ لوگوں میں سے چھے جو لوگ ہیں وہ مولانا کو بقاعدہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کا دمچھلہ نہیں بننا آپ کا ہمارا پہلے بیانیاں کچھ اور تھا آپ کچھ ہو رہے ہیں ہم تو ضلیل و خوار ہو جائیں گے اور ہم ہم نہیں ووٹ دیں گے ان کو لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ادھر دیں پھر دوسرے نمبر پہ اختر منگل صاحب بہت بول رہے ہیں آج کل کہ میرے بندے کون سے بندے اٹھا لیا ان کے بتائیں انہوں نے خود جو ہے استیفہ دیا ہوا ہے اس حوان پہ جہاں پہ ہم اس وقت وہ بیٹھے ہیں لیکن وہ لوجز کا جو ان کا وہ وہ فلیٹ ہے وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ان جن لوگوں کو وہ کلیم کر رہے ہیں سینیٹرز کو کہ یہ میرے ہیں آپ ان کی ہسٹری دیکھیں وہ تو آزاد آزاد لڑکے آئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اغواں ان کے بیٹے ٹویٹ کر رہے ہیں ان سینیٹر کے بیٹے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب تو یہاں ہیں اور کہ ان کو اغواں نہیں کیا ہوا دوسرا پی ٹی آئی کا جہاں تک بات ہے نا اس میں بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ آئینی ترمیم کو وہ ووٹ دیں گے اس میں دو سینیٹر جو ہیں ایک خاتون ہے ایک مرد ہے وہ بھی ابھی وہ سامنے آ چکے ہیں وہ تو اس کو بلکل ایزی سمجھ رہے ہیں اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ اس کی ظاہر ہے ایسی چیزوں کے شواہد نہیں ہوتے لیکن جہاں ہم گئے تھے اور بہت ساری اور جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یہ چیزیں کے کم از کم میں نے تو ایسی سمیل کی ہے کہ جو لوگ نیگوسیشن کر رہے ہیں نیگوسیشن کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کہ ان میں سے کوئی لوگ ہیں جن لوگوں نے خود رابطہ کر کے یہاں سے بقاعدہ جو ہے وہ بارگین کی ہوئی ہے اور یہ کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو جو اگر بندے کم ہوئے تو ہم آپ کو بندے دیں گے ایک اور ایک اور بات بھی ہوئی ہے آپ آپ سوال ضرور کیجئے گا کہ آج جب گوھر صاحب اور باقی لوگ گئے وہاں ریالہ میں تو انہوں نے کہا جناب ایبانی شیرمن نے کہ مجھے پتا ہے کہ میری پارٹی کچھ لوگ مجھے مینس کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں نکو نکا ہوئے ہیں نکو نکے اس طرح ہوئے ہیں کہ آپ ہر روز ان کو بلاتے ہیں جی ہر روز جلسہ کرو ہر روز میٹنگ کرو ہر روز بسیں بھرو ہر روز لوگوں کو کٹھا کرو اور ہر روز پر خرچ کرو تو پرکانے پارلیمنٹ کی ہر شخص کی ہر فرد کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور لیمٹ جو لوگ کی پوری ہو رہی ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے نا یہ بڑی سنجیدہ چیز ہوتی ہے یہ کوئی پریس ہینڈاؤٹ نہیں ہے کہ صبح نیا آ جائے گا اس نے سالوں کے لیے عشروں کے لیے کام کرنا ہے ایک ایک اس کی جو پنکچویشن ہے ایک ایک اس کی گرامیٹکلی ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے کوشش یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا کنسینسز ہو اور اگر یہ خواہش کی جاری ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ مجاروٹی سے ہو جائے گا مجاروٹی ووٹ سے ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ تین چار ووٹ قومی سمبلی میں جو ریکھوائیڈ نمبر ہیں جو سٹینک چاہیے اسے زیادہ ووٹ پڑیں گے اچھا یہ بھی ابھی ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ایک بات بھی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ سینٹ کے اندر آئے کہ ہاؤس آف سے آئے اور پھر وہاں پہ آپس میں مزاق بھی ہو رہا تھا دو شخصیات بیٹھی ہوئی تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گروپ کے اندر یہ والا شیر پڑھا جا رہا ہے اور ہمارے گروپ میں یہ والا شیر پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پہ تو شیر و شیر ہی ہو رہی ہے دیکھا نا آج سیچڑ ہے اور لوگ صبح آٹھ بجے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو اب آخر میں لوگ پاس شیر ہی بچتے ہیں اور کچھ بچتے ہیں لوگ کے پاس ہو رہا ہے کیوں لوگوں کو شیر ہی پڑھا رہے ہیں کہ جو جو بھی لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں جن کا ہلکہ ہے ان کا یہ ایک انہوں نے اپنا ڈسپلین وہ بنائے ہو ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار وہ اپنے ہلکے میں ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ملتے ہیں زیادہ لوگوں کے وہ مسائل ہیں یہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہاں پہ سٹک ہو کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن وہ گروپوں کی بات کریں نا یہ سینٹ کے جو لوگ ہیں وہ مختلف پارلمانی پارٹیاں جو انہوں نے اپنا اپنا گروپ بنائے ہو ہے اور قومی سیملی میں جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا بنائے ہو ہے تو اب وہ اس پہ بھی تو انہوں نے بھی تو ٹائم گزارنا ہے نا انہوں نے بھی تو وہ کرنا ہے تو لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ انہوں نے بلکہ ٹھیک ہے میں سیکنڈ کرتا ہوں جو کوئی صاحب کو کہ ریکوائیٹ جو تعداد ہے اس سے دو چار ووٹ آپ کو اس کے فاطح پھر بل کیوں نہیں پیش ہو رہا ہے بل کا پیش ہونے کی ایک ہی ہوئی تھی اجلاس بلانے گا لیکن ایک منسٹر اس جگہ پہ آئے اور انہوں نے بھی کہا میں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہے سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سانوں کچھ پتہ نہیں ہے کبینہ کا اجلاس تو ہونا ہی ہونا ریکٹوائیٹمنٹ ہے مذہب اس وقت ایک بیعث ہو رہی ہے کہ جی اگر وہ پرائیوٹ میمبر جو ہے بل ہوگا تو پھر اس پر ضرورت نہیں ہے اگر وہ سینیٹ میں آگا لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہر حال میں کبینہ میں جائے گا اور کبینہ میں جانا چاہیے اس لئے کہ اس کے بعد کہ کچھ مراحلیں وہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں نے چینلج ہونا ہے ان چیزوں نے کورٹس میں جانا ہے سپریم کورٹ میں جانا ہے وہاں بیسے ہوگی اور ایک ایک چیز کی مین میخ نکالی جائے گی کہ پروسس پورا ہوا نہیں ہوا کمیٹی کے پاس گیا نہیں گیا کبینہ کے منٹس بنے نہیں بنے اس چیز کی احتیاط کی جاری اور ایسا کچھا کام نہیں ہے کہ جناب کل کو یہاں اٹھے کوئی ایسی مطلب ہے کھرا جانا ہے اور جا کے اس کو پٹیشن کر کے اس کو خراب کریں بات یہ ہے کہ کبینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے اس نے پاس بھی ہونا ہے آج تو کل ہو جائے گا اول تو آج ہو جائے گا ابھی بھی وہ پانچ نمبر کمیٹی ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے سٹاف بیٹھا ہوئے پریمیلس صاحب کا سیکورٹی سٹاف جو ہے ٹیم آئی ہوئی ہے اجلاس ہو جائے گا ایشو صرف یہ ہے کہ اس معاملے کو اتنا لمبا کیوں لٹکا ہے سوال آپ کہیے یہ نا ایک ہی بات ہے وہ مسالہ دار بات نہیں ہے اس لیے اچھے نہیں لگے لوگوں کو مسالہ دار نہیں ہے نا کہ ورنہ آؤ دیکھانا تاہو آر جی ان نیوہ کام کر دیتے مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم پہ اگر پی ٹی آئی رضا بند ہو گئی تو پھر اس کا سیاسی کیریئر کیا ہوگا اس کا نیریٹیو خراب ہو جائے گا یہ آئینی آئینی ترمیم والی بات مکمل ہوگی تو میں ان سے ایک بات چوئی صاحب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ جللزم کرتے ہوئے کتنے سینکڑوں ہزاروں سیاستدانوں سے آپ ملے ہوں گے کیا جو بانی چیرمین ہے عمران خان صاحب ان جیسی شخصیت آپ نے کوئی اور دیکھی اور کیا آپ جو 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 مینیو آپ نے ڈسکس کیا اب جہاں گئے تھے وہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے آج تک اپنی جیب سے کبھی یہ وہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک قصہ بھی سنایا وہاں تین چان لوگ ایسے بیٹھے تھے ایک دو ایک تو ایچ ایس اونین تھے اور وہ ایچ ایس اونین ایسے ہیں جو جناب ایج بانی چیرمین کے ایک ساتھ جونئر تھے تو انہوں نے کچھ واقعہ سنایا ہے میں یہاں کوٹس لینے نہیں کرتا کہ یہ بات تو ان کے آپ کو پتا ہے سب سے بڑے ان کے جو ایک کولمیس تھے جس طرح بار پریزنٹ امریکن پریزنٹ ہوتا ہے ان کا کتاب لکھتا ہے ان پر ہمارے استاد ہیں آپ کے بھی استاد ہیں سب کے استاد ہیں انہوں نے ان کے زندگی میں دس ہزار قالم لکھا تو نو ہزار ان کی شان میں لکھا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جیب خالی رکھتے ہیں اللہ کی مربانی سے جیب میں کچھ نہیں رکھتے ہیں جیب ہوتی ہی خالی اندھی ہے ویسے فاتح ہے یہ شکست خوردہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جیب میں اور ان کے جو نہیں وہ کسہ بہت مزے گا تھا انہوں نے کہا کہ جیب مجھے وہ ماں پہ کھانے پہ بلایا میرے ساتھ ایک دو واقع ہوا میں آپ کو سنا جاتا ہوں چھوٹا کسہ پہلے چھوٹا ہے وہ دو سیب والا کسہ وہ کسہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ایچ سونین دوست کو کہا کہ آئی آرہ لنچ میں رکھو کرنا ہے لندن کی بات ہے وہ ایچ سونین نکلے اور واقع کرتے ان کے اپارٹمنٹ تک گئے اور وہاں وہ تشریف لائے واقع کر ایکسرائز کر کے اور انہوں نے اینج کر کے کھول لیا فریج اور ایک سیب کر دیا کھا لیا پھر دوجہ سیب کر دیا تکھا لیا تکھا لیا یہ بانی چیئرمین اور ان کے ایک دوست کا واقع ہے آپ کے محبوب کا ہے آپ کے محبوب کا ہے نہیں وہ تو بہت سمجھے بلکل ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں لیکن ابھی دیکھیں نا جس سٹیج پہ ان وہ سیاستدانوں نے مجھے لگ رہا ہے کہ آج تو شاید تیبل نہیں ہوگا کیا میاں نواز شیب بھی شاید یہاں نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف آرہا ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ آگا ہے کوئی کہتے ہیں کہ میاں صاحب جس ڈیچر کے سچی بات ہے جس طرح پچھلی چودہ ستمبر کو ان کو بلائیا گیا تھا اور صبح کی قرار کے پاپس بھیج گیا تھا میاں صاحب کو اس وقت تک نہیں جانا چاہیے نہیں آنا چاہیے جب تک سو فضل یقینی نہ ہو کہ آج اس وقت جلاس ہونا ہے اور میاں صاحب نے ووٹ ڈالا ہے میاں صاحب ووٹ رہے ہیں ہاؤس کے ممبر ہیں اور وہ پاکستان کے تین دفعہ پریم نیسٹر رہے ہیں تین چار دفعہ اس چیپ نیسٹر رہے ہیں تو ان کو اس وقت بلائی جائے برائی میربانی جب واقعی طرح ان کی ضرورت ہو ایسے بلا کے کام خراب کرنے کی ضرورت ہے یہ چودہ ستمبر سے بہت ساری مماثلت والی چیزیں ہو رہی ہیں سنیں چودہ ستمبر کو جب سیشن بلائی جا رہا تھا اور نہیں بلائی گیا تھا تو اس وقت بھی ایک وضاحت آئی تھی اور اس وضاحت کے بعد جو ہے جو کہ سپریم کورڈ سے آئی تھی چودہ آٹھ جیج ساہب آن کی تو پھر اس کے بعد ایک ایشو آیا تھا کہ جناب یہ اپلوڈ کیسے ہو گئی اریجنل فائل آئے بغیر یہ سپریم کورڈ میں کیسے اپلوڈ ہو گئی اس کے اوپر ایک انکوائری ہوئی تھی کس چیمبر کے اندر یہ میٹنگ ہوئی آج انیس اکتوبر کو بھی جو ہے اٹھارہ اکتوبر کو سیشن تھا این اسی طرح سے ایک اور دوسری وضاحت آئی اور پھر دوبارہ جو ہے ایک تحقیقات ہو رہی ہے چیف جسس پاکستان قاضی فائز حصہ اس فیصلے کے اوپر انہوں نے بھی لکھ رہا ہے تو وہ لکھ رہے تھے اور اس درام میں ان کو بھیجوائی گئی اریجنل فیصلے کی فائل تو انہوں نے دیکھا اس میں جو وضاحتی نوٹ کل جاری ہوئے وہ اریجنل موجود ہی نہیں ہے تو یہ نیا پٹک کٹا گو گیا کہ جناب یہ اسیسٹن ریجسٹر اور جو ویب ماسٹر ہے ان سب کو نوٹس جاری کرنی ہے یہ ساری مماثلہ تھی ایونٹ کے اندر ایک جیسی ہے ایک حیرت نا ایک بات ہے کہ جس طرح جناب بانی صاحب کی حکومت کے دور میں نا دو دن پہلے کوئی ایک وزیر کہہ دیتا تھا کہ پھر سو چود فلاں بندہ پکڑا جائے گا یاد ہے آپ کو اب اب یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی وضاحت آنی ہوتی ہے تو کچھ احباب ہیں ہمارے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک بہت بڑا جو نا لاوہ پھٹنے والا ہے یا بہت بڑی خبر آنے والی ہے وہ جو 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 ہے سپریم کورٹ یہ بھی مماثلت ہے نا یہ بھی مماثلت ہے نا کچھ لوگوں کے پہلے پتہ دوسری بات یہ کہ میں آپ سے سمینا چاہتا ہوں کہ وزیر جو ہے کوئی یا کوئی پرائم نیسٹر ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ آتھرائز بندہ ہے جس نے اس کا ہینڈ آٹ جاری کرنا ہے آتھرائز بندہ ہوتا ہے جو پریسلیز جاری کرتا ہے یا اس کے ٹکر جاری کرتا ہے یا اس کی خبر جاری کرتا ہے سپریم کورٹ میں دو دفعہ اثر ہو چکا ہے کہ ایک دن پہلے یعنی ادھر ایک پارلیمنٹ کا جلاس مانا ہوتا ہے ایک دن پہلے شام کے وقت یعنی شام کے جھٹ پٹے میں یا وہ ایک اچانک چار بجے ایک پریسلیز آ جاتی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو جاری کرنا والے کون ہے یعنی ہر ہر پریسلیز جو اریجنیٹ ہوتی ہے چار کا ہنسہ بڑا 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 امپورٹنٹ ہے کسی زمانے میں گیٹ نمبر چار کی جو ہے نا وہ سیاست ہوتے تھے اور ایک سن تو سہی نا ایک کسی زمانے میں چار نمبر گیٹ کی سیاست ہوتے تھے پھر سپریم کورٹ کے اندر ایک وقت آیا کہ چار نمبر بڑا پاپولر تھا چار نمبر سے جو ہے نا ہائی کورٹ سے جائج اٹھا کے سپریم کورٹ جائج بنایا جا رہے تھے اب وہ وہ چار جو ہے چار جمن چار دنی آٹھ اور اس کے بعد چار بجے جو ہے یہ وضاحت آتی یہ چار کا انسہ بڑا کہاں سے آتی ہے یہ یہ پریس لیز نہیں اپلوڈ ہوتی سپریم کورٹ کی ویب سائی اس کا کوئی آثرائز کرتا ہوگا کسی کی طرف سے اس کی اجازت دی جاتی ہوگی میں بتاتا ہوں جو پرانی انویسٹیگیشن پرانی انویسٹیگیشن ہوئی اس میں پتہ لگا سید منصور علی شاہ کے سینئر پرنسپل سیکٹری جو ہیں رفاقت شاہ صاحب آہ ان کے آہ ان کے کہنے کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے اور یہ ریجسٹرار نے بتایا کہ کہیں چیمبر میں میٹنگ کسی چیمبر میں نہیں ہوئی تھی لیکن اس کو انہوں نے ڈیٹیل ریجننگ کے اندر آہ جو ہے نا انکورپریٹ کر دیا اب جو ہے اب اور ڈیٹیل ریجننگ تو آنی نہیں یہ کس طرح انکورپریٹ کریں گے اب پھر وہی کام آیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک آئی ٹی کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عابض حسین آہ وہ جو ہیں آہ وہ منصور علی شاہ صاحب اپنے ساتھ لکھے آئے یہاں پہ سپریم کورڈ میں ہاں ان کو تین سال کی اس پر لایا گیا تھا اور پھر منصور علی شاہ صاحب کی سفارش پر دو سال کے لیے مزید ایکسٹینشن جو ہے ان کو وہاں پہ دی گئے تو یہ وہ سارا آہ لوگ اس میں وہ شامل ہیں یعنی کہ آپ نے ٹیم پہلے سے بنا رہے تھے جو ساری آہ جو چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں میری بھی اور جو ہمارے لوگ آپ کے دوست سن رہے ہوں گے کہ تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد بھی اس سے پہلے کبھی کوئی وضاحت جاری ہوئی ہے اس طرح سے نہیں بالکل نہیں اور اس طرح وہ ایک ایک ہوئی تھی مبارک سنی کیس کے اندر جب ریویو آیا تھا اور ریویو کے حوالے سے بھی مختلف کنفیوزن کریئٹ کی جا رہی تھی یہ نہیں تھا کہ اس کے تو اس حوالے سے وضاحت آئی تھی کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریکشن آف ججمنٹ کے لیے آیا اور پھر ججمنٹ کو کریک کر دیا گیا تھا دوسرا دوسرا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیہ در پہ دو دفعہ پارلیمنٹ کے جلاس سے پہلے اور وہ جلاس جس میں ترمی میں آنی ہوں اور پھر اس کا اس سے پہلے خبریں آ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے کوئی فیصلہ جاری کرنے والا ہے جاری کر سکتا ہے تو اس فیصلے کو جو ممکنہ فیصلہ اس کو بلوک کرنے کہ بھی یہ اس کے پیچھے کوئی ہو سکتی ہے موٹیویشن تو مجھے ایک بات بتائیں نا آپ آپ کی میرا خلق آپ کی موجودگی میں کوئی بات ہوئی تھی کسی نے پوچھا اس شخصیت سے کہ جناب پارلیمنٹ آپ کی نام مکمل ہے دو ہی ذمہ دار ہیں یا الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ تو سی تنیاں پی کے کیوں بیٹھے ہو تو اس نے کیا کہا اور وہ شخصیت نے دنیا سے انکار تو نہیں کیا کہ میں نے نہیں پیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کہن گے یعنی اس کا جو ہاؤس ہے وہ کہے گا کہ میں بلکل ایسی قرارداد دیاں گا جڑی تویس صاف کر دیں گے اس کی واضح موجود ہے اس نے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا کہ اس کی واقعی ہاں ٹو ایٹی ٹو تھرٹی سکس اور اس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ اس کا بھی بقت آنے والا ہے ٹو تھرٹی نائن ٹو تھرٹی نائن ٹو تھرٹی نائن ٹو تھرٹی نائن کا پاکستان میں جو اردو پرنٹ ویڈیا میں تھوڑا سا سپریم کورٹ کی جو پرنٹ کا دور تک کی تھی لیکن 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 آپ نے واقعی تاں دیکھا نا ایک بور فیصلے ہوتے ہیں آرٹیکلز ہوتے ہیں دفعے ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں جی کہ جی فلان دفعہ کی طاعت یہ ہو گیا آپ نے اس کو ایسا انٹریسٹنگ بنایا کہ آج ہر بندہ جو ہے نا سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کو سنتا ہے سمجھتا ہے لوگ گلنگردے نے آئین کی ہے فیصلے کینے ورنہ لوگ سمجھتے تھے یہاں صرف سائیں ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو ایک ایک پینئر بن کے ایک لیجنڈ بن کے اس کو کیا ہے اور اس میں واقعاً آج ہر بندہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ کی اگر مجھے بیٹ مل جائے گی تو میں ایک بڑا رپورٹر بن سکتا ہوں تو اس میں آپ اس کا کنٹریبوشن ہے دوسری بات یہ سارے یوٹیوبرز کے جی 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 اور خواتین ازرات ایک چیز ہو رہا ہے مجرم بھی ہیں جتنے لوگ ہیں نا اس وقت آپ اگر کہیں کہ وہ دوسرے وہ کیمپ میں اب میں نام نہیں لینے چاہتا جتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں میں خود چشم دید گواں ہوں کہ ان کے یوٹیوب کے اکاؤنٹس جو ہیں نا وہ یہ ہمارے بھائی ہیں قیوم صدیقی صاحب انہوں نے ان کو بنا کے دیئے اور مونٹائزیشن تک ان کی جو ہے وہ سپورٹ کی اور لیکن ایک آخری بات کہ یار ساتھی صاحب آپ نے بڑی میرمانی کی آپ نے اچھے جسٹر کا مدارہ کی آپ نے ان کے سالے راکہ تمام کیا لیکن کیک چھوٹا آپ نے کہا میں انیس سال کو تو انیس سال کساب سکتا ہے آپ کہنے ہیں کہ میں ساتھ سال کو تو میں چار پاؤنڈ کر دوں انہوں نے سڈے سچنی ہے یقین کریں ان کو کیک مزے گا روٹی تکی ہوئے گا نہیں روٹی تکی ہوئے گا روٹی تو جناب وہ بکار ستیس بکار ستیس کیا تھا آپ نے کیا نام لیا تھا آپ نے چار ملک کھا لیا اچھا آپ بات کر لیا بات کر لیا آپ نے آپ نے کہتا فور ملک حالانکہ وہ تھری ملک تھا میں نے کبھی خود خرید کر کھایا نہیں تو اسی بانی بیٹی ہی لگے آجا کھانے تھا کیوں آئے گا روٹی کھانے کا جناب یہ حالت دیکھو ساڈی سار تو جناب وہ جو چھوٹا سا کیک لیکن محبت سے بھرا ہوا خلوص سے لبریز تھا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کاٹا گیا وہ میرے بھائی بکار ستی نے سپانسر کیا تھا میں نے اس کو بڑا کہا تھا لیکن اس نے اس میں پیسے بچائے لیکن میں نے اس کو فور ملک کی کہا تھا اس نے کہا بھر باز ہوتا ہی تری ملک ہے تو وہ تقریب جو ہے وہ آپ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کینگ سیرمنی تھی وہ بھی دیکھیں شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو اکیویس لائیو سے جاز دیجے لانے کے بعد موسیقی چانچا بتاتا ہے لڑکے کو سندرة 20 لڑکے کو سندر ممنون یار ایک ہے چلے بھارتاً بھارتا-بھارتا چلے بھارتا لنکھوجے سے خاؤ موسیقی